فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر یہی وہ دن تھا جب پاکستان نے پہلی بار کشمیر پر حملہ کیا تھا جس نے کشمیری اور کشمیریت کو ہمیشہ کے لیے لہو لہان کر دیا جس حملے میں بہو بیٹیوں سے بلاتکار ہوا انہیں اغوا کیا گیا ہزاروں کشمیری نوجوانوں اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا صرف بزرگوں کو گھر پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا کشمیر کے تحاس کا وقالہ دن 73 سال بعد ایک بار پھر کل آنے والا ہے لیکن اس بار پچھلے سات دشکوں میں پہلی بار کشمیر کی سڑکوں پر وہاں کی عوام اسے داگ کی طرح دیکھ رہی ہے 22 اکٹوبر 1947 کے آکرمند کے دن گھاٹی موہی ہنسہ اور آتنگ میں پاکستان کی بھومکہ کے ویرود میں کالا دوس کے روپ میں منع رہی ہے شینگر کی سڑکوں پر بلیک ڈے کو لے کر بڑے بڑے ہورڈنگز لگے ہیں 1947 میں کی گئی پاکستان کی اس غسپیٹ کے خلاف کشمیر کی سڑکوں پر یہ آواز پہلی بار سنائی دے رہی ہے پورے ایگزیبیشن کا جو ٹائٹل ہے وہ ہوگا میمریز آف 22 اکٹوبر 1947 یعنی وہ دن جب جمع کشمیر میں پاکستان سے قبالی گسپیٹ کر چکے تھے اور اس کے بعد لگاتار سرکشہ بلوں نے انہیں جو ہے کشمیر گاٹی سے واپس دھکیلا اور خاص طور پر اس میں مقبول شیروانی ہیرو آف بارہ ملہ جنہوں نے ان قبالیوں کو بارہ ملہ میں ہی روکا اور شنگر کی اور پرویش کرنے سے انہیں جو ہے تالا دراصل کشمیر ور کبیلائی حملہ بھارت میں ولے ہو چکے کشمیر کے ساتھ پاکستان کی ایک بڑی سازش تھی پاکستان کے اشارے پر ہی کبیلائیوں نے درندگی کی حدے پار کی ہزاروں کشمیری محلاؤں سے ریپ کیا ان کی ہتیا کر دی حملہ وروں نے کھلے عام بے روک ٹوک نرسنگھار کیا لوٹ پاٹ کی آج بھی کبیلائیوں کے قتل عام اور اس کالے دن کو یاد کر کشمیریوں کی روحیں کاب چاہتی ہیں کبائلی جب آئے انہوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا گیا چونکہ ان کی جو عورتیں تھیں ان کے گھر پہ جو بچے تھے بڑے تھے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ان کی عورت نے جو گہنے لگائے ہوئے تھے وہ گہنے چھین لیے گئے ان پہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا ریپ کیا گیا تو ان کے گھروں کو جلا دیا گیا پاکستان نے اس حملے کے ذریعے بھارت کے سمپربت شیطر کشمیر کو ویوادت بنا دیا پوری دنیا اور خاص طور سے کشمیر میں یہ پروپوگینڈا پھیلا دیا کہ کشمیر ایک ویوادت جگہ ہے لیکن یہ پروپوگینڈا اب ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا ہے 1947 میں پاکستان کی کشمیر کو لے کر کی گئی سازش کو بے نکاب کرنے کے لیے ہی ڈلی میں بھی ایک میوزیم تیار کیا جا رہا ہے اس میوزیم میں تصفیروں اور آڈیو ویڈیو کے ذریعے بتایا جائے گا کہ کیسے 1947 میں پاکستان نے کشمیر میں گھسپیٹ کی اور مانفتہ کی سبھی سیمائیں توڑ دی یقیناً 73 سال پہلے ہوئی پاکستان کی بڑی سازش اس کالے دن کی یاد دلا دیتی ہے جب 22 اکٹوبر کے دن گرووار کو پاکستان نے کشمیر پر پہلا حملہ کیا اور ہزاروں قبائلی لڑا کے جس میں پاکستانی سینک بھی تھے بے رہمی کی ساری حدے انہوں نے پار کر دی جو کلمہ نہیں پر سکا اس کو گولی مار دی عورتوں کو اٹھا لیا ہندوستان جب آزاد ہوا جب صدیوں سے جگڑی انگریزوں کی بیڑیاں ٹوٹیں تب دیش آزادی کے جشن میں ڈھو گیا لیکن ملک بٹ چکا تھا بیٹوارے کے زخم سے لہو لہان تھا اس کے باوجود ملک کا سامنا ایک اور بڑی چنوٹی سے ہونے والا تھا وہ تھا جب مکشمیر پہ ہونے والا پہلا پاکستانی حملہ ماؤنٹ بیٹن نے جب دیش کا بٹوارہ کیا تھا تو مہاراجہ ہری سنگھ نے جمہوریت کو خارج کر دیا اور بھارت میں جمہو کشمیر کے ولے سے انکار کر دیا یہی فیصلہ پورے جمہو کشمیر پر اور ہندوستان پر بھاری پڑھنے والا تھا پاکستان کے راشترپتی بن چکے محمد علی جنہ نے گھاٹی پر قبضے کی چال چلی جنہ شری نگر پر سیدھا آخرمنٹ کرنے کا جوکھم اٹھانا نہیں چاہتے تھے لہٰذا سازش کا ایک نیا تانابانہ تیار گوا قبائلیوں کے حملے سے شری نگر پر قبضے کی سازش رچی گئی لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ جب جنہ سازش رچ رہے تھے تب راجہ حری سنگھ بے فکر ہو کر اس راج کاج کو پھر کھڑا کرنے کی تیاری میں تھے جس نے سالوں پہلے انگریزوں کی گلامی منظور کر لی تب راجہ حری سنگھ کے راج میں ہندووں کا دس دنوں کا سب سے بڑا پرو منائے جا رہا تھا نورات میں مہیشاسور اور شمب نشم کا ود ہو چکا تھا اور دشمی کو رامن پھوکنے کی تیاری چل رہی تھی اسی وقت شینگر سے پچاس کلومیٹر دور جھیلم کے پاس الگ ہی ہلچل چل رہی تھی رات کے اندھیرے میں کبائلی ایک کمرے میں گھسے جگہ جگہ ڈائنمائٹ لگائی سارے ڈائنمائٹ ایک ساتھ جوڑے اور پلیتے میں آگ لگاتے ہوئے ایک زوردار دھما کر گئے یہ دھما کا مہورہ کے بجلی گھر میں ہوا تھا جس سے مہاراجہ حری سنگھ کا محل تک کھل گیا پاکستان سے لے کر لتاک تک اور چین کو بھارت سے الگ کرنے والے پورے علاقے کی ساری بتیاں بھج گئیں گھاتی کی خوصورت رازدھانی اندھیرے میں ڈوب گئی بجلی گھر اڑائے جانے کے بعد سیکڑوں ٹرکوں میں لوٹ مار کے لیے تیار بیٹھے کبائلیوں کو صبح تک شینگر میں راجہ کے محل میں دستک دینا تھا لیکن مظفر آباد سیما پر پہنچتے ہی لٹیرو کے اندر کا حیوان جاگ اٹھا اور لٹیرو کا جھن مظفر آباد کے ایک ہندو بازار کی ایک ایک چوکھٹ اکھارتا رہا پاکستان نے جن پانچ ہزار لڑاکوں کو شینگر پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا تھا ان میں افریدی تھے، وزیر تھے، محسود تھے، سواتی تھے اور پاکستان کی سینہ سے نکالے گئے فوجی بھی تھے نورٹ ویسٹ فرنٹیہ پروونس کے ایبیٹ آباد میں یہ لٹیرے چھے لمگھاٹی سڑک سے ہوتے ہوئے مظفر آباد پہنچے اور لوٹ پات کے بعد شینگر کے سیمائی علاقوں، گڑی اور ڈومیل پر قبضہ کر لیا گیا مظفر آباد کو پوری طرح سے تباہ کرنے کے بعد قبائلی ڈاکوں کا جت تھا، بارہ مولا ہوتے ہوئے شینگر کی اور بڑا تب تک پورے علاقے سے جمبو کشمیر کی سینہ بھاگ چکی تھی اور سنکٹ کے اسی دور میں بریگیڈیا راجندر سنگھ نے ڈیرھ سو لوگوں کو ساتھ لے کر ڈاکوں کو دو دن تک پوری میں اُلجھائے رکھا بریگیڈیا راجندر سنگھ کی فوج کو قبائلیوں نے بوٹی بوٹی کارٹ دیا لیکن اس مہاں شہدت نے کشمیر کو بچا لیا آخر مہورا پجھلی گھر میں ہوئے دھماکے کی خبر مہاراجہ ہری سنگھ سے ہوتے ہوئے نئی ڈلی تک آ پہنچی 24 اکٹوبر 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے ڈلی سے مدد کی گوہار لگائی اور شینگر کا محل چھوڑ کر جمبو کے محل میں رہنے پہنچ گئے لیکن ڈلی میں ڈیفیرس کمیٹی کی میٹنگ میں ماؤنٹ بیٹن شینگر میں سینہ بھیجنوں کو تیار نہیں ہوئے ماؤنٹ بیٹن چاہتے تھے کہ کشمیر پہلے اپنے ویلے کا فیصلہ کر لے آخرکار آدھی رات جمبو محل میں سوتے ہوئے راجہ ہری سنگھ کو جگایا گیا انہیں ماؤنٹ بیٹن کی ڈیفیرنس کمیٹی کا فیصلہ سنائے گیا اور مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت میں اپنے راجی کا ویلے سویکار کر لیا اور اسی کے ساتھ ہندوستانی سینہ کا جمبو کشمیر میں گھسنے کا راستہ ساف ہو گیا بھارت نے آزادی کے دو مہینے کے اندر سینہ کو ائر لیفٹ کرنے کا سب سے بڑا ابھیان چلائے ستائیس اکٹوبر کو صوبے صوبے قریب سو سیویلین ائرکرافٹ اور آر آئی ای ایف کے ائرکرافٹ نے جب اُلان دھری اس میں حوصلہ اور ہتھیاروں سے لیس ہزاروں جوان تینات تھی جب بارہ مولا میں لوٹ مچا رہے قبائیوں کی اور بھارتی فوجیوں نے مارچ کیا تو پاکستان کے پیروں کے نیچے سے زمین خسک گئی یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں کم سنسادنوں کے باوجود سینہ جیتتی چلی گئی قبائی بھاگتے چلے گئے لیکن اس جنگ میں جیت کر بھی ہندوستان آدھا کشمیر ہار گیا ڈلی نے دیش کے جوانوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور اس فیصلے نے ہندوستان کے تاج کو ہمیشہ کے لیے ناسود دیا اب آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ پاکستان کا کشمیر میں گھسپیٹ والا پلان کیا تھا جو اس نے 22 اکٹوبر 1947 کو تیار کیا تھا اس نے ایک ہزار قبائیوں کو ملا کر ایک لشکر بنایا انہیں بانو، وانہ، پیشاور، کوہٹ، تھان اور نوشیرہ کی طرف بھیجا گیا وہاں پاکستانی برگیٹ کمانڈر نے ہتھیار، گولا باروت اور کپڑے ان کو مہیا کر آئے قبائیوں کو نیترت پاکستانی میجر جنرل اکبر خان کر رہا تھا جس کا کوڈ نیم تارک تھا ہر ایک لشکر میں ایک میجر، ایک کیپٹن اور دس جونیر کمیشنڈ آفیسر تھے مزفر آباد سے آگے بڑھتے ہی ان کے ساتھ چار چار گائیڈ بھی لگائے گئے اکیس اکٹوبر 1947 کو پاکستان کی سات انفنٹری ڈیویزن کو ایبیٹ آباد میں تیار رہنے کو کہا گیا تھا تاکہ آدیش ملتے ہی قبائیوں کی مدد کے لیے ترنت آگے بھیجا جا سکے اور اس طرح گھاٹی پر قبضہ جمعایا جا سکے اور آخر کار 22 اکٹوبر 1947 کو پاکستان کی سازش کے تحت قبائیوں نے کشمیر پر حملہ کر دیا کیا کشمیر میں آج کے حالات کے لیے پوری طرح سے پاکستان ذمہ دار ہے یا پھر اتحاس میں غلطی ہمارے دیش کے کچھ نیتاؤں نے بھی کی پاکستانی سینہ نے قبائیوں کے ساتھ مل کر 22 اکٹوبر سے کشمیر میں لوٹ پارٹ شروع کر دی تھی 24 اکٹوبر کو پاکستان نے عوید قبضے والے کشمیر میں آزاد کشمیر بنا کر مزفر آباد کو اس کی رازدھانی بنا دیا لیکن اس وقت بھارت سرکار کی طرف سے اس کا کوئی ویرود نہیں کیا گیا کشمیر کو بھارت میں ولے کرنے کے دستویز پر ہستاکشر کرنے کے لیے راجہ ہری سنگھ نے 24 اکٹوبر کو شیخ عبداللہ کو بھیجا تھا لیکن سرکار نے اس کے لیے 26 اکٹوبر تک کا انتظار کیا اور 27 اکٹوبر کو بھارتی سینہ کا پہلا دل کشمیر بھیجا گیا یعنی اگر سینہ صحیح وقت پر بھیج دی جاتی تو آج کشمیر کی صورت کچھ اور ہوتی لیکن آج وقت غلقی غلطیوں کو بتانے کا نہیں بلکہ اس سے سبق لے کر کشمیر کے حالات بدلنے کا ہے سمپون کشمیر کی دشاہ میں آگے بڑھنے کا ہے